اسلام علیکم ناظرین کیا حال جال رہے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر میں ٹھاک ہوں انشاءاللہ امید ہے پنٹنپاہ کے سب کے میں آپ سب بھی ٹھاک ہوں گے آج میں جو ریسپی لے کے حاضر ہوں زیکے کی تلاش میں وہ ہے گڑھ والے چاول یہ بالکل میری امی سے ہی میں نے سیکھے تھے اور ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا واقعہ ہوا تھا چلیں ٹائم ہوا تو ضرور شیئر کروں گی وہ بھی آپ کے ساتھ تو گڑھ والے چاول میں نے کہا کیوں نہ میں آپ لوگوں کو آج یہ ریسپی میری بہت ساری بڑی بزرگ جو ہیں انہیں تو بہت اچھے طریقے سے آتی ہوگی میری وہ بچیاں جو چھوٹی ہیں چھوٹی بہنے ہیں یہ خاص کار ان کے لیے ریسپی ہے تو میں نے کہا پھر میں اپنی یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں چاول لیا ہے تقریبا میں نے آدھا کلو اور گڑھ جو لیا ہے وہ تقریبا آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے کیونکہ برابر کا میٹھا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتی ہیں مگر ہم لوگ میٹھا ذرا کم کھاتے ہیں اس وجہ سے میٹھا تھوڑا کم لیا ہے میں نے ویسے برابر کا ہی اس میں میٹھا جاتا ہے اکثر لوگ اسی طرح بناتے ہیں ایک کپ میں نے دودھ کا لیا ہے وہ کیوں لیا ہے وہ آگے جب ریسپی بناوں گی تو پھر بتاؤں گی دیسی گھی لیا ہے گری تھوڑی کٹ لیا ہے میں نے الہچیاں لیا ہے چھ سات ادد دو ادد بادیان کے پھول ہیں پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی جی یہ دیکھیں چاوالہ ہمارے کافی ادد تک اُبال گئے ہیں مگر میں اس کو پورا اُبالوں گی اس میں کنی نہیں رکھوں گی فل بوائل کروں گی ان کو تھوڑا انتظار کرتی ہوں اچھی طرح پک جائیں تو پھر میں انہیں چاند دوں گی ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اب یہ فری پین میں میں نے دودھ رکھا اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں میں گھڑ والی چاشنی جو ہے وہ لکھوں گی جیسے ہی ہمارا گھڑ پیگل جائے گا اچھی طرح شیرہ تیار ہو جائے گا تو پھر میں دیکچی میں چاوالوں کو تڑکہ لگاؤں گی دیسی کی چھوٹی الہچی کا اس کے بعد پھر میں چاوال اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاتی ہوں جی دیکھیں یہ گھڑ کا شیرہ ہمارے پاس تیار ہے اس کو زیادہ سخت نہیں کرنا ایسے ہی نرم ہی رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں لگائیں گے دیسی گھی تقریبا میرے پاس 200 گرام ہے دیسی کی گھڑ ہوگا تو مست میں الہچی اور سونگ ڈالیں گے ماشا اللہ بہت اچھی سکھی ہوں ہمیں چاشنے ڈام دیں گے چاول لگا دیں گے تقریبا تقریبا یہ چاول ہمارے تیار ہو گیا اب میں اس کو ڈی شورٹ کرتی ہوں تو پھر میں آپ سے دکھاتی ہوں جی تو یہ تھی آج کی ریسپی گھڑوالے چاول آپ کو کیسے لگے پلیز ضرور بتائیے گا مجھے انتظار رہتا ہے آپ لوگوں کا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور میری ریسپی کو لائک کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ